ملک بھر میں جوش خروش تمام ریاستوں میں تقریبات کا انعقاد بھارت کئی چیلنجز کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے لال قلے سے وزیراعظم کا قوم سے خطاب لیفٹنن گورنر منو سنہا نے سرینگر میں پھیرایا قومی پر چم کہا جمع کشمیر میں بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اور نوہٹہ سرینگر میں کل شام فورسز اور ملٹنٹوں کے ماہ بین ہوئی جڑپ میں زخمی ہوئے پولیس اہلکار کا انتقاب اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل ملک آج چھہتھر ماں یوم آزادی جوش خروش اور جذبہ حبل وطنی کے ساتھ منا رہا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے نئی دلی میں لال قلے کی فصیل سے قومی پر چم پھیرایا اور یوم آزادی کا جشن منانے میں قوم کی قیادت کی پر چم کشائی کے بعد رنگے کو سلامی دی گئی اس دوران فضائی فوج کے بینڈ نے قومی ترانے کی دھن بجائی وزیراعظم نے کہا کہ آج کا دن نصر بھارت بلکی دنیا کے ہر کونے میں منایا جا رہا ہے اس سے ایک تاریخی دن قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نئے عظم کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کئی چیلنجز کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے اور مساوات بھارت کی ترقی کی بنیاد ہے انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم نے کہا کہ آتمن نربر بھارت ایک عوامی تحریک ہے جس سے آگے لے جایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پچھتر سال بعد یوم آزادی پر بندوں کی سلامی میں بھارت میں بنے ہتھیار کی آواز سن کر لوگوں نے فخر محسوس کیا ہے نرندر مودی نے اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے مسلح افواج کی سرانہ کی انہوں نے کہا کہ بھارت پوری طاقت کے ساتھ بدعنمانی کے خلاف لڑ رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہر گھر ترنگہ آزادی کے جذبے کو منانے کے خاطر پورے ملک کے متحد ہونے کی ایک بہترین مثال ہے انہوں نے کہا کہ کوڑ انیس کے خلاف لڑائی عام بیداری کے ایک مثال رہی ہے جس میں سبھی شہری شریک رہے انہوں نے مزید کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاز تاکیاتی عمل کے اہم جز بن گئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کو آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ عظم دہرانا چاہیے کہ بھارت کو اگلے پچیس برس کے دوران نئے ولولے کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے یہ ہر ناغری کا ہر سرکار کا سماج کے حرکائی کا یہ دائش تو بن جاتا ہے یہ آتمندیر بھر بھارت یہ سرکاری ایجنڈا سرکاری کارکم نہیں ہے یہ سماج کا جن اندولن ہے جسے ہمیں آگے بھرانا ہے میرے ساتھیوں آج جب یہ بات ہم نے سنی آج ہاتھی کے پچھتر سال کے بعد جس آواز کو سننے کے لیے ہمارے کان ترس رہے تھے پچھتر سال کے بعد وہ آواز سنائی دی ہے پچھتر سال کے بعد لان کلے پر سے ترنگے کو سلامی دینے کا کام پہلی بار میڈ ان انڈیا توپ نے کیا ہے کون ہندوستانی ہوگا جس کو یہ بات ایک آواز آج اسے نئی پیرہ طاقت نہیں دے اور اس لئے میرے پیرے بھائی بہنوں میں آج میرے دیش کے سینہ کے جوانوں کا ردے سے ابھی نندر کر رہا چاہتا ہوں میری آتمندر بھر کی بات کو موت کو مٹھے میں لے کر کے چلتا ہے موت اور جندگی کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا ہے اور دب بیچ میں وہ ڈٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ میرا سینہ کا جمان ڈٹ کرے کہ ہم تین سو ایسی چیزوں اب لسٹ کرتے ہیں جو ہم بیدیش سے نہیں لائیں گے ہمارے دیش کی یہ سنکلپ چھوٹا نہیں دے مجھے اس سنکلپ میں بھارت کے آتمندیر پھر بھارت کے اجنیوال بھوش کے وہ بیج میں دیکھ رہا ہوں جو اس سپنے کو بٹا برکش میں پریورتی کرنے والے ہیں سیلیوٹ سیلیوٹ میرے سینہ کے ادھکاریوں کو سیلیوٹ میں آج میرے چھوٹے چھوٹے بالکوں کو پانچ سال سانت سال کی آئیو کے بالک ان کو بھی سیلیوٹ کرنا چاہے ان کو بھی سلام کرنا چاہے جب دیش کے سامنے چیتنا جگی میں نے سینکو پریواروں سنکل پکرتا ہے تب آج بندیر پر بھارت اس کی رگوں میں دوڑتا ہے آج بندیر پر بھارت دنیا کے لوگ ہندوستان میں اپنا نصیب اجوانے آرہے یکنڈلو جی نے کر کے آرہے روجگار کے نئے اوسر بنا رہے بھارت منیفیکٹرنی ہب بنتا جا رہا ہے یوم آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر جمعہ کشمیر میں بھی شایعہ نشان تقریبات منقض ہوئیں یوٹی سطح کی سب سے بڑی تقریب شیعہ کشمیر کرکٹ سٹیڈیم سنوار سری نگر میں منقض ہوئی جس میں لیفٹ نیٹ گورنر منو سنہا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ایل جی نے کرکٹ سٹیڈیم میں قومی جنڈا پھیرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی مارچ پاسٹ میں جمعہ کشمیر پولیس سی آر پی ایف بی ایس ایف آئی ٹی بی پی ہوم گارڈز فائر اینڈ ایمرجنسی سرویس اور بیلٹ فورس کے کئی جوانوں نے شرکت کی اس کے علاوہ کئی سکولی بچوں نے بھی مارچ پاسٹ میں شرکت کرکے قومی جنڈے کو سلامی دی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹنین گورنر نے امرت کال کھنڈ منانے پر لوگوں کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ آزادی قوم کا ایک عظیم سرمایہ ہے اور اس کو حاصل کرنے میں ناقابل فرموش قربانیاں پیش کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم ملک کے لوگوں کو یقجہ کرنے میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے ایل جی نے کہا کہ جمعہ کشمیر نہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہے بلکہ یہ خطہ ثقافتی تمدنی اور روحانی اقدار کا اقاس ہے انہوں نے کئی سوفی سنتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمی روایتی بھادشارے کا رمضہ بردار رہا ہے لیفٹنین گورنر نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی کے قیادت میں ملک ترقی کی راہوں پر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور مرکزی حکومت جمعہ کشمیر کی فلا بہبود اور خوشحالی پر خاص توجہ مرکوز کر رہی ہے انہوں نے جمعہ کشمیر میں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس خطے کے حالات میں کافی بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں کے نوجوان قومی دھارے میں شامل ہو کر ترقیاتی عمل کا حصہ بن رہے ہیں آجادی کے امرت کال کھنڈ میں آپ سبھی کو سوتندرتہ دیوز کی ہاتھ دیکھ سوکا منائیں آج میں ان سبھی مہان سوتندرتہ سینانیوں اور سہیدوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سروس نیوچھاور کر پیر ورکی اس مٹی کو سرکشت اون سنرکشت رکھا ہے انگینت مہان دیس بھکتوں نے اس مٹی کو اپنے لہو سے سیچا تمام تکلیفوں تتھا قربانیوں سے ہمارے پوروجوں نے پرگتی کے راست دیتے کیے ہیں بھارت کے آزرنی پردھان منتری شریمان نارندر مودی جی نے آجادی کے امرت مہتصو میں ون فلیگ ون آئیڈنٹیٹی ون ایموشن کے ستر میں ایک سو تیس کروڑ دیسواسیوں کو باندھنے کا بھگیرت پریاس کیا ہے ہر گھرتی رنگا اتصو کرسن کلپیت ہو کر بھارت کو مجبوط ایوم سمرد بنانے کا اوسر پردان کر رہا ہے میں آج سبھی آرمی پیرہ ملٹری فورسز تتھا جمہو کسمیر پولیس کے بہادر سپاہیوں کو بھی سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے عدبود پراکرم سوری تتھا بلیدان سے بھارت کی ایک تاور اکھنڈتا کو اچھوں رکھا اور جمہو کسمیر کے نیواسیوں کو گورو پونڈ جیون پردان کیا پیارے بھائیوں اور بھانوں تین ورس پورو بھارت کے سمماننی پردان منطری سریمان نریندر موڈی جی نے جمہو کسمیر میں آدھونک تایوم سمتا پونڈ آرثک ساماجک بکاس کا ایک دیپ پر جولیت کیا تھا ان کے چرائی ویت چرائی ویت کے منطر کو ساکار کرتے ہوئے جمہو کسمیر پرساسن نے اُلے خنی اپلابدیاں حاصل کی ہیں تمام چنوٹیوں کے باوجود پانچ گناہ رفتار سے پچھلے ویتی ورس میں ہم نے پچاس آزار سات سو چھب بیس پروجیکٹ پورے کیے ہیں جلا ڈسٹک نیتیوں اور کارکرموں کے کاریانوان کا ادھار ہوتا ہے پہلے کی تلنا میں ڈسٹک کپیکس بجٹ میں چار گناہ وردھی کر کے پائیس ہزار ایک سو چھب بیس کروڑ روپے وکاس کاریوں کے لیے اپلابد کرائے گئے ہیں عام نگرکوں کے جرورت کے مطابق پروجیکٹ پورے کیے جارے ہیں ورطمان میں بیس ہزار سے زیادہ ایسی یوجناوں پر کام چل رہا ہے جنہیں جنتہ نے اور جنتہ کے پرتنیلیوں پیارائی نے تیع کیا ہے پچھلے دو برسوں میں عسنطولد وکاس کی مار جھیل لہے چھیتروں کو وکاس کی مکہ دھارہ میں لائیا گیا ہے دلیت، آدیواسی تتہا ساماجی کارتھک روپ سے پچھڑے ورگوں کو بھید بھاو رہی ساسن کا لاب ملہا ہے ناری شکتی کی گریمہ کو پنرستھاپیت کیا گیا ہے جمہوں کسمیر کے یواؤں کی آکان چھائیں دیس کی آکان چھاؤں سے جڑ چکی ہیں نوجوان کے سپنے صرف وقتقت وقاس تقسیمیت نہیں ہوتے بلکہ سماج، راست تتہا پوری مانوتا کے اچھے بھویسے کا سپنا بھی ان سے جڑا ہوتا ہے نئے جمہوں کسمیر میں تقریب کے آخر پر رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے گئے آزادی کا امرت موت سمنانے کے سلسلے میں ملک میں سات ہزار پانچ سو مربع فٹ ترنگا تیار کیا گیا ہے سب سے بڑے اس قومی جنڈے کو ملک کے مختلف حصوں تک لے جایا گیا اور یہ جنڈہ آج سری نگر پہنچایا گیا سری نگر میں اس جنڈے کو پھیلانے کے سلسلے میں ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ایک شاندار تقریب منقد ہوئی جس میں لیفنین گورنر منوز سنہ کے علاوہ انتظامیہ کے آلاف سران اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ال جی نے جمہ کشمیر میں ہر گرد ترنگا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عام لوگوں کی تعریف کی چھہتھر میں یوم آزادی کے موقع پر ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منقد ہوئی جہاں جمہ کشمیر اور لڈاک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس پنکج متھل نے ترنگا پھیرایا اس موقع پر ہائی کورٹ جیج جسٹس علی محمد ماغرے جسٹس جعوید اقبال جسٹس محمد اکرم جسٹس راہ البارتی جسٹس موک شاہ خجوریہ اور جسٹس وسی صادق کے علاوہ عدلیہ کے دیگر افسران اور اہلکار موجود تھے ہائی کورٹ کے جمہ شاخ میں بھی اسی طرح کی تقریب منقد ہونے کی اطلاع مصول ہوئی ہیں جہاں جسٹس تاشوی ربستان نے قومی جنڈا لہرائیا زیدہ ازالتوں میں بھی یوم آزادی منانے کی تقریبات منقد ہوئی یوٹی سطح کی دوسری بڑی تقریب جمہوں کے مولانا آزاد سٹیڈیم میں منقد ہوئی جہاں ال جی کے مشیر آر آر بٹنگر نے قومی پر چم لہرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی بیلٹ فورس کے جوانوں کے علاوہ سکولی بچوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا اپنی تقریب میں آر آر بٹنگر نے جمہوں کے لوگوں کو آزادی کا عمرت مہت سمنانے پر مبارک بات دی اور کہا کہ آزادی حاصل کرنے میں جن لوگوں کی جد جہد شامل ہے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آر آر بٹنگر نے کہا کہ جمہوں کے تعمیر ترقی کا ایک نایہ دور شروع ہوا ہے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ترقیاتی عمل میں عملی طور شریک ہو کر اپنے مستقبل کو خوشحال بنائیں آخر میں سکولی بچوں اور کئی فنکاروں نے تمدنی پروگرام پیش کی سری نگر منصفل کارپریشن کے سیدر دفتر میں منقض ہے ایک شاندار تقریب پر سری نگر کے میئر جنیر دعظیمتوں نے قومی جنڈا لہ رہایا اس موقع پر کارپریشن کے کمیشنر اتھر آمیر اور دیگر افسران بھی موجود تھے تقریب پر ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے وادی کے سبی ازلا میں یوم آزادی کی تقریبات منقض ہوئی بڑھگاہ میں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب سپورٹ سٹیڈیم میں منقض ہوئی جہاں ڈی 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 سی چیئر پرسن ڈی 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 سی چیئرمن نظیر احمد خان نے قومی جنڈا پھیرایا اور بعد میں انہوں نے جمع کشمیر پولیس آرمنٹ پولیس ہوم گارڈز این سی سی اور سکولی بچوں کی پریڈ پر سلامی لی تقریب میں انتظامیہ کے افسران کے علاوہ عام لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اپنی تقریر میں نظیر احمد خان نے زلہ کے ترقیاتی منظرنامے کا خاکہ پیش کیا آخر میں تمدنی پروگرام پیش کیا گئے گاندربل زلہ میں بھی یومی آزادی کے موقع پر جشن کا ماحول دیکھا گئے اور تقریبات منقض ہوئی زلہ صدر مقام میں واقع کمریا سٹیڈیم میں ڈی ڈی سی چیئر پرسن نزہت اشفاق نے ترنگا لہر آئے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی انہوں نے کہا کہ گاندربل میں تین ارب اٹھاون کروڑ روپے لاغت مالیت کے پروجیکٹوں کے لئے منصوبے تیار کیے گئے ہیں پروگرام کے آخر میں رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے جنوبی کشمیر کے زلہ انتنا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب منقض ہوئی جہاں ڈی ڈی سی چیئرمن محمد یوسف گورسی نے قومی جنڈہ لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی انہوں نے زلہ کے ترقیاتی منظر نامے کا ذکر کیا اور آزادی کی جنگ میں قربانی دینے والی شخصیات کو عقیدت کا خراج پیش کیا تقریب کے آخر میں کلچرل پروگرام پیش کیے گئے پولواما زلہ میں بھی یومی آزادی کی تقریبات جوش خروش کے ساتھ منائی گئیں زلہ پولیس لائنز میں منقضہ تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمن عبدال باری نے قومی جنڈہ لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر اور زلہ انتظامے کے دیگر افسران بھی موجود تھے اس موقع پر مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو انہمات سے نوازا گیا تقریب کے آخر میں تمدنی پروگرام پیش کیے گئے شپیہ میں یوم آزادی کے سلسلے میں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب ڈسٹرک پولیس لائنز میں منقض ہوئی جس میں ڈی ڈی سی چیئر پرسن بلکیز جان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے قومی جنڈہ لہرہ کر مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب میں زلہ انتظامے کے افسران اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی یہاں بھی ایک تمدنی پروگرام پیش کیا گیا زلہ کلگا میں یوم آزادی کے سلسلے میں متعدد تقریبات منقض ہوئیں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب میں ڈی ڈی سی چیئرمین محمد افضل پرے نے ترنگا لہرہا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب میں کئی لوگوں نے شرکت کی تقریب کے آخر میں اسکولی بچوں اور فنکاروں نے ثقافتی پروگرام پیش کر کے حاضرین کو محضوظ کیا شمالی کشمیر کے بارہ ملہ زلے میں چھتر وے یوم آزادی کے سلسلے میں شاندار تقریبات منقض ہوئیں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن صفینا بیگ نے ترنگا پھیرا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اپنی تقریب میں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کی مجموعی ترقی کے لیے خطے میں آمن کے قیام کو بنیادی اہمیت حاصل ہیں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں بڑے پیمانے پر بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے تقریب کے آخر میں تمدنی پروگرام پیش کیے گئے سردی زلہ کو پوڑا میں بھی یوم آزادی کے سلسلے میں جوش خروش دیکھا گیا زلہ کی پولیس لائنز میں منقضہ تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمین انفان پنڈت پوری نے قومی جنڈا پھیرا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردی زلہ ہونے کے باوجود کپوڑا میں دیگر اظلہ کے مساوی تعمیر و ترقی کے پروگرام جاری ہے بعد میں کلچرل پروگرام پیش کیے گئے چھوٹی چھوٹی پیٹیاں کیونکہ وجود زن سے ریجلہ سربراہ ہے جنہاں پیٹن لیٹ سنگھ ساکھ کیونکہ ایک بہا ہے تو جج سائبان کی ججمن بھی کریں گے بانڈی پورا کے اسکی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کے سلسلے میں شاندار تقریب منقد ہوئی جہاں ڈی ڈی سی چیئرمین عبدالعہد بٹ نے قومی پرچم لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی انہوں نے کہا کہ بے انتہا قربانیاں پیش کرنے کے بعد ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے اور ہمیں آزادی کے سپاہیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تقریب کے آخر میں تمدنی پروگرام پیش ہوئے جمہور خطے کے تمام آزلا میں بیچ ایتھر ویوم آزادی کے سلسلے میں تقریبات منقد ہونے کے خبریں محصول ہوئی ہیں سامبازلہ کے سٹیٹ سنگ سپورٹ سٹیڈیو میں منقدہ تقریب پر زلہ ترکیاتی کونسل کے چیئرمین کیش آفدت شرمانی ترنگا پیرا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب کے آخر میں تمدنی پروگرام پیش کر گئے ریاسی میں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب جنرل زورابر سنگ سٹیڈیو میں منقدہ تقریب جان ڈی ڈی سی چیئرمین سراف سنگ نے ترنگا لہرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب میں انتظامیہ کے افسران کے علاوہ عام لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی دوڑا زلہ میں بھی یوم آزادی کے سلسلے میں جوش خروش دیکھا گئے اور زلہ بر میں کئی تقریبات منقدہ ہی مرکزی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمین دھن ترسنگ نے قومی جنڈا لہرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی آخر میں رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے گئے رامبن کی زلہ پلویس لائنز میں منقدہ یوم آزادی کی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن ڈاکٹر شام شاد شان نے ترنگا پھیرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب کے آخر میں رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے گئے کوٹوہ میں بھی یوم آزادی کی تقریبات منقد ہوئیں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمین کارنل مہاجن سنگھ نے قومی پر چم لہ رہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی بعد میں فنکاروں سکولی بچوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے راجوری میں منقدہ یوم آزادی کی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن نسیم لیاقت نے ترنگا پھیرایا انہوں نے مارچ پاسٹ پر سلامی لی جس میں پولیس اور نیو فوجی دستوں کے جوانوں کے لئے سکولی بچوں نے شرکت کی تقریب کے آخر میں کلچرل پروگرام پیش کیے گئے کشتوار زلہ میں بھی یوم آزادی کی تقریبات منقد ہوئیں زلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن پوجہ تھاکر نے قومی پر چم لہ رہایا جس میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی مہمانی خصوصی نے مارچ پاسٹ پر سلامی لی بعد میں تمدنی پروگرام پیش کیا گیا پونچھر ادھمپور ازلہ سے بھی یوم آزادی کی تقریبات منانے کے خبریں محصول ہوئی ہیں سری نگر کے بین القوامی ہوائی اڈے پر منقدہ تقریب پر ڈیریکٹر ائرپورٹ کلدیب سنگھ نے قومی جھنڈا لہ رایا اس موقع پر ائرپورٹ ایتھارٹی کے افسران و اہلکار اور پولیس و نیم فوجی دستوں کے جوان بھی موجود تھے سری نگر کے جواہنگر علاقے میں واقعہ بھارتی اور جنتہ پارٹی کے علاقائی سادر دفتر پر یوم آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب منقد ہوئی جس میں پارٹی کے کئی لیڈروں اور کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر پارٹی کے جمعہ کشمیر شاہ کے جنرل سیکریٹری اشو کول نے ترنگا لہ رایا پردیش کانگرس کمیٹی کے جانب سے بھی یوم آزادی منانے کے لیے کئی تقریبات منقد ہوئیں پردیش کانگرس صدر گلام احمد میر نے جمعہ میں منقدہ ایک تقریب پر ترنگا پھیرایا اس موقع پر پارٹی کے کئی سینر لیڈران بھی موجود تھے سری نگر میں بھی پارٹی کے صدر دفتر ایک تقریب منقد ہوئی جہاں قومی پرچم لہ رایا گیا پرچم کشائی کی تقریب میں پارٹی کے سینر لیڈروں اور کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں جمعہ اور سری نگر میں منقدہ تقاری پر اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی لیڈروں نے کہا کہ آزادی کے حصول میں کانگریس کے لیڈروں نے ناقابل فراموش قربانیاں پیش کی ہیں چھہتر میں یوم آزادی کے سلسلے میں پارلمنٹ میمبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائشگاہ پر پرچم کشائی کی تقریب منقد ہوئی فاروق عبداللہ نے ترنگا لہرائے اور گارڈ آف آنر پر سلام ملی اپنے خیلات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ آپسی بائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کروادار رہا ہو اور ان قدروں کی حفاظت کی جانی چاہیے دور درشن کیندر سرینگر کے آہاتے میں یوم آزادی کے موقع پر ایک شاندار تقریب منقد ہوئی اس موقع پر کیندر کے سربراہ ودور درشن سرینگر اور آل انڈیا ریڈیو سرینگر کے کلسٹر ہیڈ ایس سنجیب نے ترنگا پھیرائے اور قومی جنڈے کو سلامی دی تقریب میں کیندر کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی ایس سنجیب نے بعد میں آل انڈیا ریڈیو سرینگر کے آہاتے میں بھی قومی جنڈا لہرائیا شانکر آچھا علیہ پہاڑی پر واقع دور درشن کے انڈر سرینگر کے ٹرانسمنٹر پر دور درشن کے ڈیپورٹی ڈائریکٹر انڈینگر روی چنڈرہ نے ترنگا لہرائیا تقریب میں انڈینگر شعبے کے کئی ملازمین اور ٹرانسمنٹر کی حفاظت پر معمور حفاظتی دستوں کے جوانوں نے شرکت کی جمہ کشمیر بینک کے احتمام سے بھی یوم آزادی کے سلسلے میں تقریبات منقض ہوئیں سرینگر میں واقع بینک کے سہدر دفتر پر ادارے کے منیجنگ ڈائریکٹر بلدی پرکاش نے ترنگا لہرائیا اس موقع پر بینک کے علاف سران اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے پرچم کشائی کے بعد وہاں قومی ترانہ بھی گایا گیا آزادی کامرت مہت صاحب کے سلسلے میں بینک کے جانب سے ایک سائیکل ریلی بھی نکالی گئی جس کو بلدی پرکاش نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا سرینگر کے نوہٹا علاقے میں کل شام فورسز اور میلیٹنٹوں کے ماں بین ایک مقتصر جڑپ ہوئی جس میں پولیس کا ایک اہلکار شدید زخمی ہوا زخمی اہلکار جس کی شناخت کونسٹیبل سرفراز احمد کے بطور ہوئی ہے بعد میں ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا واردات کے فوراں بعد فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا تلاشی کاروائی کے دوران ایک ایکے رائیفل اور دو گرینیٹ برامت کیے گئے جبکہ میلیٹنٹوں کے ذریعے استعمال کی جانے والی ایک اسکوٹی بھی ضبط کی گئی ملک بھر میں جاری کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک دو سو آٹھ کروڑ پچیس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں چودہ ہزار نو ست سترہ کووڈ کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں سیتیابی کی شرح فلال اٹھانے میں اشاریہ پانچ چار فیصد ہے جمہ کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تحت نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں آج شام جاری کیے گئے کووڈ میڈیا بولٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے دو سو انتالیس جبکہ جمہور ڈیوجن سے چونتیس کووڈ معاملات کی نشاندی کی گئی ہے سب سے زیادہ معاملے بارہ ملہ زلے سے سامنے آئے ہیں جہاں چھینوے کیسوں کی نشاندی ہوئی ہے میڈیا بولٹن کے مطابق اس مدد کے دوران یو ٹی میں پانچ سو اسی کرونا مریض شفایاب ہوئے ہیں جبکہ دو کووڈ مریض فوت ہوئے ہیں اور اب موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوبیس آشاریہ چھے ڈگری سیلشیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت بیس آشاریہ چھے ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سیلشیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت تیس بائیس آشاریہ ایک ڈگری سیلشیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ٹیوٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ در ایٹ ڈی ڈی نیو سری نگر پر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں ڈی ڈی کرشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ